موسیقی کلچر کا جہاں ہم رہتے ہیں اس کا ہماری حیثیت کا ہمارے ریسورسز کا ہمارے والدین کا ہمارے شہر کا ہمارے کاؤں کا ہمارے پروونس کا ہمارے ملک کا ایڈوکیشن پہ بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے جو ایک بہت بڑا مسئلہ دنیا میں ہے وہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم ایک کسان کی بچے کو بائیو انجینئر ایک راکٹ سائنٹس بنا دیتے ہیں اور وہ بچہ جو راکٹ سائنٹس بنتو جاتا ہے اس کی زندگی تو ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن وہ گھر چھوڑے کے امریکہ چلایا آتا ہے یا کسی بڑے شہر چلایا آتا ہے اور اس کا گاؤں ویسا گا ویسی رہتا ہے اس کی گاؤں میں کوئی تبدیل نہیں آتی آتی بھی ہے تو بہت تھوڑی سے تبدیل ہی آتی ہے مجھے بہت سال پہلے آئی بی اے سکھر نے بلایا بات کرنے کے لئے تو وہاں میں نے دیکھا کہ وہ میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ ہم ٹکنالوجی ٹکنالوجی ایپس 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 میں کام کرنا چاہتے ہیں جب میں نے سکھر کا چکر لگایا تو میں نے دیکھا وہاں پہ رائیس ہے کارٹن ہے ڈیفرنٹ جیزیں ہیں تو میں نے پوچھا کہ یہاں پر کیا ایگری آنٹرپنورشپ نہیں پڑھائی جاتی تو there was blank but مجھے خوشی ہے کہ ہماری پرائیم منسٹر نے کیا میں سپیچ سن رہا تھا تو انہوں نے بہت پوچھ کیا کہ ہم ایگری آنٹرپنورشپ کو بھی پوچھ کریں گے اور بیسکلی ہماری awareness کی اور ہم بھول جاتے ہیں غلطی کر جاتے ہیں ہم ایک بھیڑ چال میں گھز جاتے ہیں اور اس بھیڑ چال سے بچنا چاہیے سوچنا چاہیے کہ ہم بھیڑ چال میں صحیح جا رہے ہیں یا غلط جا رہے ہیں اگر آپ کا تعلق بلوجستان سے ہے آپ کا تعلق زیارت سے ہے تو آپ کو الگ تعلیم حاصل کرنے چاہیے اگر آپ کا تعلق رحیم یار خان سے ہے تو آپ کو ایک الگ قسم کی تعلیم حاصل کرنے چاہیے آپ کو یہ دیکھنا چاہیے آپ کو بچوں کو یہ دکھانا چاہیے کہ اس علاقے میں کیا مسئلہ ہے اس علاقے میں کیا resources ہیں اس علاقے کے کیا چیزیں ایسی ہیں جو بہت valuable ہیں اس اگر آپ کا تعلق سیون سے ہے تو آپ کو بجائے اس کے کہ آپ nuclear science پڑھیں آپ کو travel and tourism پڑھنا چاہیے کہ وہاں سیون میں لوگ آتے ہیں لاکھوں لوگ آتے ہیں سیون سے آدھے گھنٹے کی drive کے اوپر دنیا کی second largest wall ہے great wall of China کی طرح ہے اس کو ہم نے آج تک کسی کو نہیں بیچنے کی کوشش کری کیوں اس لیے کہ ہم اس کو value نہیں دے رہے تو اگر آپ خود اپنے گھر کی چیز کو value نہیں دیں گے تو باہر سے آ کے کوئی کسی کو کیا value دے گا اگر آپ کا خاندان جو ہے کہ agricultureist ہے اگر آپ agriculture کرتے ہیں آپ کے پاس زمینیں ہیں آپ کے خاندان کے پاس زمینیں ہیں پانچ اکڑ ہیں دو اکڑ ہیں تو آپ کو یہ سیکھنا ہے کہ میں ایک اکڑ سے اپنے گھر میں دس لاکھ روپے مہینہ کیسے کما کے لے کر آ سکتا ہوں اور بڑے آرام سے لے کر آ سکتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ computer science پڑھنے بڑھے جاتے ہیں اس کی جگہ آپ doctor بننا شروع جاتے ہیں ہر ایک کو doctor engineer بنا دیا پھر doctor engineer ضرور بنائے لیکن ہر ایک کو نہیں بننا ہے جلکل جس طرح سے ہم ہر ایک کو ایک ہی طرح سے نہیں تول سکتے ہر fruit کو ایک ہی طرح سے نہیں تول سکتے کسی کو لیٹر بنایا جاتا ہے کسی کو kilo میں لگا جاتا ہے تو اسی طرح سے اپنے علاقے کو پہلے غور سے دیکھیں کہ آپ کے علاقے میں کیا resource ہے کیا آپ کے علاقے کے اندر problem ہے اور کیا آپ کے علاقے میں آپ جو پڑھنا چاہ رہے ہیں اس کی ضرورت ہے کیا آپ کے اندر اس کی خواہش بھی ہے یا آپ ایسی پڑھنے ہیں خامقائے میں کیونکہ پڑھنے ہیں سب پڑھنے ہیں please ایسا نہ کریں ہمارے پاکستان کے ہر صوبے کے اندر ایک خصوصیت ہے پاکستان کے پاس دس ٹاپ جو پہاڑ ہیں اس میں سے ساتھ پہاڑ پاکستان میں ہیں میں نے تو آج تک کوئی بچہ نہیں�ہیں دیکھا جو کہتا ہو جی میں پہاڑوں پر specialization کر رہا ہوں کہ وہاں tourist لے کے آنگا یا میں پہاڑوں پر specialization کر رہا ہوں میں وہاں data center بناں گا میں پہاڑوں پر specialization کر رہا ہوں میں یہ کام یہ کام یہ کام کروں گا میں نے تو آج تک کوئی بچہ نہ دیکھا اس طرح تو وہ بچہ کب آئے گا مجھے نظر میں ہے تو انتظار میں ہوں کہ ایسا بچہ کوئی آئے مجھے بتائے کہ بھی میں یہ یونیک کام کر رہا ہوں آپ یونیک ہیں آپ فرق ہیں پلیز ہر جیسے بننے کی کوشش نہ کریں میں بننے کی کوشش کریں اب اپنے آپ کو بننے کی کوشش کریں اور ایڈوکیشن کا مقصد یہی ہے کہ ہم ایک پتھر ہوتے ہیں اور ایڈوکیشن ہمیں تراش کے کوہنور بناتی ہے تو یہ ہے ایسال ایڈوکیشن یہ ایڈوکیشن نہیں ہے کہ ہمیں ایڈ بنا دیں پتھر کو لے کے ہمیں ایڈے بنانا شروع کرتی ہے ہمیں کوہنور بننا ہے ہم کوہنور ہیں ہم ایڈے نہیں ہیں ہمیں ایڈوں کے طور پر استعمال نہ کریں نہ بنیں اب اپنے آپ کو تراشنے کی کوشش کریں اصل ایڈوکیشن یہ ہوتی ہے